بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایسے ہی سچے اور دلچسپ واپیات سننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ نے کرونوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا پیارے دوستو مختلف روایات اور احادیث نبوی کی مطابق چار ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے پیارے دوستو پہلے نبی جن کی زندہ ہونے کا ذکر پران شریف میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کو ہدایت دینے کیلئے مبوس فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کی دین کو ختم کر دے گا اسی ڈر کے وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ان لوگوں نے سوچا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمانے دین کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرح بلاتے رہے لیکن وہ بدوقت قوم آپ کو نظرانداز کرتی رہی اور آپ پر تانہ کشی کرتی رہی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی جہالت پر رہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہیں جو اللہ کی دین پر ایمان لاتا ہے ان سبھی لوگوں میں سے صرف بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے ان چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے بدنصیب تھے جو اللہ کی دین پر ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جھڑھ لاتے رہے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن ہمارا دین ختم ہو جائے گا یہودی سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے کیسے روکا جائے اس طرح سبھی یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لہٰذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے توتیا نوس نام کے ایک شخص کو مقرر کیا لہٰذا جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ چنانچہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلامت اللہ علیہہ سے ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کو گلی لگا کر پیار کیا آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا اے امی جان اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر تیتیس سال تھی ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص واپس نہیں آیا تو لوگ پریشانت ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں تو صحیح آخر ماجرہ کیا ہے وہاں انہوں نے اس شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح دیکھتا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے توتیا نوس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی کر دیا تھا انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا لیکن قتل کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسا ہی ہے لیکن یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر ساری یہودی پریشان ہو گئے اور دو حصوں میں بٹ گئے چنانچہ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے اور تمام خون ریزی ہوئی اور اس لڑائی میں بھی شمار یہودی مارے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سوری نسان میں فرمایا اور ان کے اس کہنی کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا حانا کہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سوری پر چڑھایا مگر ان کے لئے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور بے شک جو لوگ ان کی بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا اور یقینا وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلی زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کی مطابق زندگی گزاریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جن سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں سات برس تک رہیں گے اللہ تعالیٰ کی دین کو عام فرمائیں گے اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں کمبد خزرہ میں دفن کیا جائے گا اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مازاللہ قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھا دئیے گئے تو وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسری نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ان کا نام خزر علیہ السلام ہے حضرت خزر علیہ السلام دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں اپنا فتنہ فیلا رہا ہوگا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا تب حضرت خزر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں گے اور اللہ کی دین کی طرف بھلائیں گے وہ لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت دیں گے اور برے کاموں سے باز رہنے کو کہیں گے پیارے دوستو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اگرام کو حضرت خزر علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خزر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ حضرت خزر علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ نے اپنے والدی گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت کو نہیں لینا چاہتا اس طرح سے وہ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں میں چلے گئے جنگل میں آپ بلکل تنہا تھے چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا آپ اکیلی تھے لہٰذا آپ نے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی اسی دوران آگ کا گزر ایک آب حیات کی چشمے کے پاس سے ہوا آپ نے اس چشمے کا پانی پھیلیا جس وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے حضرت خزر علیہ السلام کا قیامت تک زندہ رہنے کا ذکر کئی روایات میں ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ روتے ہوئے سارے مجمع کی بیچ سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ادھر کے پاس جا کر رک گئے ان بزرگوں نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلے گئے وہاں موجود لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا لیکن اس مجمع میں کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا تب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہو نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ حضرت خزر علیہ السلام ہے حضرت خزر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دیتے ہیں بعض روایات کے مطابق حضرت خزر علیہ السلام کا ذکر حضرت زنقرنین کے ساتھ ہوتا ہے حضرت خزر علیہ السلام ایک بڑے عالی خاندان سے ہیں اور آپ کی آباؤ اجداد بادشاہ تھے حضرت خزر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اس لئے وہ صحابی بھی ہیں حضرت خزر علیہ السلام کے مطالق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت خوت وقت یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے جب تم غار سے نکلو تم میری لاش کو ملک کے شام لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا اس روایت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمل قیامت تک دراز ہو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم عبدس یو ہی باقی رہا اور پھر حضرت خزر علیہ السلام متولت ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت خزر علیہ السلام کی عمر دراز فرماتی مولانا حضرت نعیم الدین مرادہ بادی لکھتے ہیں کہ ذلقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پیے گا اور اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی یہ جان کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کے ساتھ حضرت خزر علیہ السلام بھی تھے حضرت خزر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا لیکن ذلقرنین کی مقدر میں نہیں تھا اس لئے وہ اس سے محروم رہ گئے آب حیات کی موجودگی کی بارے میں عالموں میں اختلاف ہے کچھ لوگ اسے سوائے افسانی کی اور کچھ نہیں مانتے کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کوئی اسلام کتاب میں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں ہے جب حضرت خزر علیہ السلام حضرت ذلقرنین کے ساتھ سفر پر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھے اس کے سوا ان کی بدن پر دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا اور وہ دریہ کی مرے ہوئی جانور کھایا کرتے تھے ان کا ایک بڑا لشکر تھا اور ان کی جنگ جو بہت طاقتور تھے لیکن حضرت ذلقرنین نے ان کی ارد گرد اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال دیا اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال کر علیم بیبس کر دیا چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ آپ کی فونچ کے ہاتھوں مارے گئے روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اوپر والی سمندر اور نچلے سمندر کے درمیان موجود نور کے ممبر پر رہتے ہیں خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نیک بندی کی طور پر کیا گیا ہے اور انہیں بنا حکمت والا بتایا گیا ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بہت مشہور ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کی بیچ خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ بہرین جہاں دو دریاں ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جس کے پار تم سے زیادہ علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں اس شخص کے پاس کیسے پہنچوں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو جہاں وہ مچھلی کھو جائے گی وہی وہ شخص مل جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دی چلتے چلتے آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچے اور رات ہو چکی تھی اس لئے وہاں وہ لیٹ گئے اور سو گئے مچھلی زنبیل میں کودنے لگی اور باہر نکل کر دریا میں چلی گئی اللہ تعالی نے پانی کا بہا وہیں روک دیا اور وہاں ایک راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے تو انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور پھر آبی بڑھ گئے تب ہی خادم نے بتایا کہ میں مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا یقینا یہ شیطان کا کام ہی ہوگا اس نے ہی مجھے بھلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب وہ وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے چلتے چلتے جب اس جگہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا وہ آدمی اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھاپے ہوئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا اس آدمی نے کہا اس زمین پہ سلام کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں انہوں نے پوچھا بری اسرائیل کا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ میری رہنمائی فرمائے اور مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چل کر سبر نہیں کر سکیں گے بھلا آپ اس چیز پر کیسی سبر کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انقریب آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر میری پیروی ہی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود سے نہ بیان کروں اس کی بارے میں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لہٰذا دونوں ساتھ چل دئیے دونوں ایک ساحل کے پاس پہنچے ان کے پاس سے ایک کشتی گزری حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھائی ہم کو کشتی پر بٹھا لو وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے لہٰذا انہوں نے دونوں کو بیٹھا لیا اور پیسے بھی نہیں لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کا تختہ اکھار دیا تاکہ اس میں پانی بھر جائے اور سب لوگ ڈوب جائیں آپ نے یہ بڑا عجیب کام کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر سکو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میں بھول گیا اس پر میرا معافضہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں کشتی سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ کچھ بچوں کی ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ایک جھٹکہ دے کر اس کی گردن کو توڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بھی قصور کو قتل کر دیا آپ نے یہ بڑی بیجا حرکت کی ہے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس بار میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا یہاں سے آگے بڑھ کر یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانے کیلئے کچھ مانگا بستی والوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا وہاں سے یہ لوگ جاہی رہے تھے کہ وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سہارہ دے کر سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب یہ وقت ہماری جدائی کا وقت ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگے کہ اب میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو جبرن لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر اسے عیبدار کر دیا جس سے کہ جب کشتی چھیننے والے آئے تو اس کشتی کو عیبدار جان کر چھوڑ گئے اور وہ کشتی پھر آگے بڑھ گئی پھر بعد میں کشتی والوں نے اس کشتی میں لکڑی لگا کر اسے ٹھیک کر دیا اور وہ لڑکا جس کا میں نے قتل کیا تھا وہ فطرتا ایک کافر تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنی سرکشی میں پھسا دیتا تو میں نے چاہا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی بدلے میں ایک اور لڑکا عطا فرما دے جو اس سے بہتر ہو اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا تھا دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا پھر ایک چڑیا آئی جس نے دریا کی کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ پانی میں ڈبو دی حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کی علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اتنا ہی کم کیا جتنا کی اس چڑیا نے اس دریا میں سے کیا یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے لیکن ہاں اس واقعے میں حضرت خزر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا پیارے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خزر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا نام حضرت علیہ السلام ہے قرآن پاک میں ان کا ذکر دو بار آیا ہے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی وہ آواز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس پتہ لگاؤ یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رہو بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں اور جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں تو ان بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت علیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں پھر میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت علیہ السلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت علیہ السلام سے ملنے کیلئے نکل گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ السلام بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے اس دوران ان لوگوں کیلئے آسمان سے کھانا نازل ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں لوگوں نے کھانا تھایا کھانے سے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ پرندہ حضرت علیہ السلام کے پاس آ گیا اور حضرت علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال بیت المقدس میں حاضر ہوتے ہیں وہاں روزی رکھتے ہیں اور حج کی موقع پر حج بھی کرتے ہیں اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں پرانی مجید میں ان کا نام علیہ السلام بتایا گیا ہے اور انجیل یوہنہ میں ان کو علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبوز ہوئے حالاکہ زیادہ تر مورسین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں پرانی عزیز میں حضرت علیہ السلام کا ذکر دو جگہ آیا ہے سورہ انام میں اور سورہ صفات میں سورہ انام میں آپ کو صرف انبیاء اکرام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے اور سورہ صفات میں قوم کی ہدایت سے متعلق حالات مختصر فور پر بیان کیا گیا ہے سورہ انام کے آیت نمبر پچیسی میں یہایہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے اور قرآن میں چاروں کو سوالی کہا گیا ہے سورہ صفات کی آیت نمبر ایک سو تیس میں آپ کو رسول میں شمار کیا گیا ہے پھر ایک سو چوبیس سے ایک سو انتیس تک آپ کا مختصر قصہ ہے آپ کی قوم بیل نامی بد کو پوچھتی تھی بیل سونی کا بنا ہوا تھا اور بیز گز لمبا تھا اور اس میں چار چہرے بنے ہوئے تھے اور چار سو خادم اس کی خدمت کرتے تھے اور اس بد میں صرف شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو شرک اور بد پرستی کا حکم سنایا کرتا تھا آپ نے اس سے فدائی واحد کی پرستش کے لیے کہا اسی صورت کی آیت نمبر ایک سو تیس میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے لیکن مفسرین نے الیاسین کو الیاس ہی لکھا حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بد بیل کی پرستش اور توہید سی بیزار شرک میں مبتلا تھی خدا کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہِ ہدایت دکھائی بد پرستی کے سلاف آواز اٹھاتی ہوئے توہید کی طرف دعوت دی بعض لوگوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ نے ان کو ملک شام کی ایک شہر بلوقت کی طرف بھیجا حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے غزب اور بد پرستی کے انجام سے ڈرائیا حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم فلسطین کے مغربی علاقے سامرہ میں آباد تھے اور وہی بیل کی پوجہ کرتی تھی بائیبل کی کتاب سلاتین میں ہے کہ بادشاہ اکیات کی بیوی عزا بیل نے بیل نامی بد کی پرستی شروع کی تھی الیاس علیہ السلام نے انہیں بد پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھائے لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی منصوبے کو ناکام کر دیا اور الٹا انہی پر بلائیں مسلط فرما دی اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اسلامی روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حاناکہ قرآن پاک میں ہے ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر بری تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو یہ نہ کرتے ہوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی متعلق جو واقعات ہیں جہاں ان کی بدبختی پر روشنی پڑتی ہے وہی ہم کو یہ عبرت ملتی ہے اب جبکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ بند ہو چکا اور خاتم النبیین اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو تباہ کر دیا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے وہی حضرت عدریس علیہ السلام جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی سور مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہزگار انسان اور نبی تھے اور اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا آسمان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام زمین کی شہر و شورت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رہو فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور وہ اس کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا ذکر بھی کیا کرتے تھے جب شام ہوتی تھی تو نیکیاں بے تہاشا ہو جاتی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب اس طرح زندہ اٹھا لیا گیا حضرت عدریس علیہ السلام اللہ کی تیسرے نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کی جلیل و قدر منصب پر فائز ہوئے مہنرخین کے مطابق آپ کی ولادت مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی آپ کا اصل نام اخنوق تھا جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو عدریس کے نام سے پکارا گیا ہے روایات کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا جبکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس تبلیغ میں سرف کیا چنانچہ آپ کو لوگ عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر بکارنے لگے حضرت شیس علیہ السلام کا انتقان ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کی پہنوکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے قابیل کی اولاد نے کفر شرک بدکاری اور بے حیائی کا بازار کرم کر رکھا تھا زنکاری اور شراب تو عام ہو چکے تھے پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی بتوں کی بوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی پوری دنیا پر شیطان اور اس کے ہواریوں کا راج تھا اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبوض فرمانے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت عدریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا حضرت عدریس علیہ السلام میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جو کہ اللہ کے ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی دین کے پہرکار نہایت عبادت گزار وہ تقی پرہزگار اور انتہائی سچی انسان تھے نبوت کی منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بٹے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن راہِ ہدایت کے درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتی تھی لہٰذا وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے آپ اور آپ کے پہرکاروں کو ترہ ترہ کی مصیبتیں اور عذیتیں دینے لگے یہاں تک کہ ان کی عذیتوں سے تنگ آ کر آپ نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہانا کی بابل دریائے فراد اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سر سرز اور شاداب علاقہ تھا اس لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا لوگوں کی لیے بہت مشکل تھا اور انہوں نے اس فیصلے سے انکار بھی کیا لہٰذا آپ علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے پہرکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کی کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سر سبز و شاداب تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے یہاں کی لوگوں میں درس اور تبلیغ کا کام جاری رکھا آپ علیہ السلام اس وقت تمام لوگوں کی زبانوں سے واقف تھے اور آوام کے ساتھ ان کی زبان میں ہی تبلیغ کرتے تھے قرآن مجید میں آپ کا ذکر دو جگہ آیا ہے سور مریم میں آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں حضرت عدریس کا بھی ذکر کیجئے بے شک وہ سچی نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند اور عالی رتبے تک پہنچایا سور انبیاء آیت نمبر پچاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل عدریس اور ذلکفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکامِ الٰہی پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوخ علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سلنا ایجاد کیا ان سے پہلے عمومن لوگ جانوروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اس کے علاوہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ نے مترف کروائے اور اصلاح بھی آپ کی ہی ایجاد ہے آپ نے اصلاح ایجاد کر کے بلو قابیل سے جہاد کیا علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے معاویہ بن حکم سے مربی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں پوچھا یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ریت پر مخصوص لقیریں کھیچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جن وہ نے یہ لکھا لہذا جس شخص کی خط ان کی موافق ہو جائیں تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز بنی آدم کے عمل کے برابر درجات دیتا ہوں اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا پھر تو آمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنے پیروں پر اٹھایا اور ان کو لے کے آسمان کی طرف چلا گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی مراقات ملک الموت سے ہو گئی حضرت عدریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت عدریس علیہ السلام کی بارے میں ذکر کیا تو عدریس علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تاجب ہے کہ مجھے پروردگار کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں میں اب اسی سوچ و وچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آگئے پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی حضرت عدریس علیہ السلام بڑی کسرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقید و احترام کی نظروں سے دیکھی جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انسان کی شکل میں بہت دیر تک آپ علیہ السلام کے پاس حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت میں مبوض ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کی بات حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزب دیکھوں چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزب دکھائی وہ دوزب دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں منظر دیکھتے رہے آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ اب واپس تشریح لی چلیے اس پر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت اور دوزب پیدا کرنے والا حکم نہیں دے گا تب تب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرشتے کو پوری بات بتائی پھر عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خدا بندی کے مطابق موت کا ذائقہ چخت چکا ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت قدریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت قدریس علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا حضرت قدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک واضو تبلیغ اور ایک آل قابیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واضو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضو نصیحت سے آل قابیل راہِ ہدایت پہ آ جاتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لی لیا تھا جب آپ ان سے اللہ کی وہدانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے برائی کو چھوڑنے کا مشورہ دیتی تو ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی اور آگ ببولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے اور پتھر مارتے تناصل ایک عظیم عرصے تک شیطان کی گرفت میں رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گرہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کی پہرکاروں اور دوسرے اللہ رب العزت کو ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام صورت حال پر بڑے پریشان رہا کرتے تھے آپ نے لاکھ کوششیں کی کہ کسی طرح تبلیغ کی ذریعے ان لوگوں کی خلاب جہاد کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کی پیغمبر پر ایمان لانے والے نوجوانوں کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سی لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے یاد رہے کہ چار پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں دو آسمان میں یعنی حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت علیہ السلام خوشکی پر منتظر ہیں جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے آلہ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا علیہ السلام نبی مرسل ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب اتا ہوا ہے یہ دونوں حضرات ان چار انبیاء میں جن کی وفات ابھی واقعی ہی نہیں ہوئی دو زندہ آسوان میں اٹھا لئے گئے وہ سیدنا عدریس اور سیدنا عیسی علیہ السلام اور یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہیں دریعہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ہے اور خوشکی حضرت علیہ السلام کے متعلق دونوں حضرات ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور بادے حج آبے زمزم شریف پیتے ہیں اور وہی سال بھر ان کے کھانے پینے کی کفالت پوری کرتا ہے تو یہ تھے وہ چار انبیاء جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کمینڈ کریں اور شیئر کریں اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کیلئے کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ